بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نازم ایڈوکیشن سٹوڈیو وزارت داخلہ نے تعطیلات کا نوڈیفکیشن جاری کر کے ٹینشن ختم کر دی اید الفطر پر کتنی چھٹیا ہوگی معاملہ حل ہو گیا ناظرین آپ کو بتاتی چلی ایک دن پہلے میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ ایک پروپوزل اور سمری وزارت داخلہ کو ارسال کی جا چکی ہے جس میں اید الفطر کے حوالے سے تعطیلات کا ذکر ہے تو وہی سمری اب اپروو ہو کر نوڈیفکیشن میں تبدیل ہو چکی ہے بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے اید الفطر پر اس دفعہ کتنی چھٹیا دی جا رہی ہے نازم ایڈوکیشن سٹوڈیو آپ کے ساتھ ہمیشہ ریال اور اترینٹیک نیوز شیئر کرتا ہے اس لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بل نوڈیفکیشن آل پر سٹ کریں تاکہ اس طرح کی ریال انفرمیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مل سکے تفصیلات کے مطابق بزارت داخلہ ڈیپارٹمنٹ نے اید الفطر دوہزر بائیس کے حوالے سے تمام سرکاری اور پرائیویٹ محکمہ جات کیلئے اید کی تعادلات کا نوڈیفکیشن جاری کر دیا اس نوڈیفکیشن کا اقلاق تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں پر ہوگا ختمی فیصلہ جاری کر دیا گیا جی ہاں ناظرین آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کر رہے اس نوڈیفکیشن میں تمام ادارے تیس اپریل دوہزر بائیس سے لے کر پانچ مئی دوہزر بائیس تک اید الفطر کی تعادلات منائے گی متوقع اید الفطر دو مئی یا تین مئی کو منائے جائے گی اس کو دیکھتی ہوئے وزارت داخلہ نے پانچ چوٹیوں کا ختمی فیصلہ کر لیا نوڈیفکیشن بھی جاری کر دیا ناظرین اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں آپ کی ایک لائک سے ہماری کافی زیادہ ہاؤس لفظائی ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ